پانیپت فلم کو لے کر دیش کے جاٹ سمودائے میں کافی زیادہ روش ہے اس کا کارن ہے جس طرح سے مہاراجہ سورجمل جاٹ کے بارے میں پانیپت فلم میں تتیو کو چھڑ چھڑ کی گئی اور دکھایا گیا کہ انہوں نے ریاست مانگی تھی صدا شیف بھاؤ سے جو کہ بلکل غلط ہے دراصل میں سب ہی جانتے ہیں مہاراجہ سورجمل جاٹ کے بارے میں کہ اس طرح سے انہوں نے بھرت پور کے قلعے پر جس وقت راج کرتے تھے اور وہ اکیلے ایسے مہاراجہ تھے جو مغلوں سے ٹکر لیتے تھے اور مغلوں سے لڑنے سے بلکل بھی نہیں جرتے تھے اور مغل دلی سے مہاراجہوں کی طرح چلتے ہوئے سوچتے تھے کہ جائیں نہ جائیں کیونکہ ان کو بتاتا بیچ میں بھرت پور پڑے گا اور وہاں پر مہاراجہ سورجمل جاٹ کی سینہ ہوگی بھرت پور کی سینہ ہوگی اور اسی لیے کئی ورشوں تک مغلوں کو صرف دلی تقسیمی ترہنا پڑا کیونکہ وہ اس سے آگر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن اس فلم میں جو دکھایا گیا وہ بہت غلط ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت صدا شیف بھاو جی کی سینہ وہاں پر ہار گئی تھی پانیبت میں اس کے بعد جو ان کی بچی کچھی سینہ واپس لوٹ رہی تھی اور ان کی جو مہیلہ آئی تھی وہ سبھی بھرت پور کے ہی قلعے میں رہی تھی مہاراجہ سورجمل جاٹ ان کی مہارانی نے ہی ان مہیلہوں کی دیکھ بال کی تھی اور ان کی جو بچی کچھی سینہ تھی ان کا علاج کرویا تھا اس کے بعد چھ مہینوں کے بعد وہ ان کو مہارانی کی سینہ تک مہارانی کی سینہ تک چھوڑ کر آئے تھے یہاں یہ صحیح بات ہے کہ ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ صدا شیف بھاو اور مہاراجہ سورجمل جاٹ جی کے پیچھ میں ایک سندھی ہوئی تھی کہ دوسرے کی مدد کریں گے لیکن بعد میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دلی کا تکت دیکھ کر صدا شیف بھاو جی کو لالچ آ گیا تھا مہاراجہ سورجمل جاٹ جی کے ساتھ کی ہوئی اپنی سندھی کو توڑ لینے کا نیزلے کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود مہاراجہ سورجمل جاٹ اپنی بات سے نہیں مکرے اور جو ان کی مہلائیں تھی اور جو ان کی بچی کچھی سینہ تھی اس کا اپنے قلعے میں دھیان رکھا مہاراجہ سورجمل جاٹ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اس شرط پر کہ دلی پر راج کریں گے مہاراجہ سورجمل جاٹ پہلے وہ اس کے لئے تیار ہوئے تھے ایسا کہا جاتا ہے لیکن بعد میں وہ مکر گئے تھے لیکن جو بھی ہو یہ ہسٹریہ جو ہوا سورجمل جانتے ہیں ہندو مہاراجہ آپس میں ہی لڑتے رہے اس لئے مغل اتنے جدہ دیش میں پیر پسار پائے لیکن اس وجہ سے آپس میں ہی ہندو مہاراجہوں کے بیج میں غلط اتھیا کو پیش نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فلمکار کو تو چلیے دوستو میں راہل چوہدری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منو رنجل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ چیمات آتی